باقی ہمارے پلیگز نے کہا مکران ڈیویزن کی حوالے سے بلخصوص کیونکہ پاک ایران بورڈر پہ رہتے ہیں ہم تفتان اور مکران کی مہایدے کی باتوئی کی بجلی پروائیڈ کی جائے گی مکران میں 48, 51 ترج حرارت پہ بجلی نہیں ہوتی مئی, جون, جولائی, اگست کے مہینے میں بجلی نہیں ہوتی دو سو یونٹ کو کم کر کے دس پہ لے آئے ہیں بہت سی فورمز پہ ہم نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سنجیدی سے سمجھتے ہوئے تمام اراکین کی طرف سے اس کو وفاق میں میں سمجھتی ہوں کہ حل کرانے کی ضرورت ہے آپ بھی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وزیراعظم آپ کے جماعت سے ہیں تو اس مسئلے کو حل کیا جائے سپیشلی مکران ڈیویزن جو بلکل ایران بورڈر پہ رہتی ہے کیوں ہم بجلی سے محروم ہیں کیوں ہماری چوٹی سی مسائل کو حل نہیں کیا جاتا پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اس دن تین دنوں سے مکران میں بجلی نہیں تھی تو ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ سر تین دن سے مکران میں بجلی نہیں ہے اور ہم تاریخیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گرمی کی بہت شدید لہر دوڑ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو میرے علم میں ہی نہیں تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وفاق تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی تو اس آواز کو ہم نے پہنچانا ہے اور میں سمجھ دیوں کہ مکران کی بجلی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے چونکہ ہم بورڈر پہ رہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے صرف ہمیں اس کے لئے تقدو کرنی ہوگی جہد کرنا ہوگا اور جتک صاحب نے چیسے صاحب سریاب کی حوالے سے کہ گیس نہیں ہے یہ گرمیوں سے جون جولائی سے گیس کی لوڈ شیرڈنگ ہو رہی ہے ابھی تک تو سردیاں آئیں نہیں ہیں تو آپ اندازہ لگائیں آپ سردیاں آئیں گی یہ تمام عوام روڈ پہ ہوگا تو عوام کو روڈ پہ لانے سے پہلے ہمیں اس کا تدارک کرنا ہوگا یہاں جتنے بھی کنسن ہمارے ڈپارٹمنٹس کے ہیں چاہے وہ گیس کا ہو چاہے وہ ہمارے واپڑا کا ہو کیسکو کا ہو ان کو بلا کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور سر ایک میں ایشو پہ میں افسوس کروں گی کہ پچھلے تین مہینوں سے میں کیسکو کے آفیس جا رہی ہوں ہمارے علاقے مند میں ایک گاؤں میں بجلی کی تاریں گیر رہی ہیں تین مہینے سے میں جا رہی ہوں کہ ان تاروں سے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ اس کے ذات میں آ سکتا ہے کوئی عورت کوئی رہگیر لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ٹرانس فارمر جلتا ہے تو عوام خود چندہ اکٹا کرتی ایک مہینے لگتا ہے دو مہینے لگتے ہیں اس کو ریپیر کرنے میں سب ہم خود کر رہے ہیں تو ہم ٹیکس اور بل کس بات کی دیں میں خود عوامی نمائندہ ہوں یا اسیمبلی کا رکن ہوں یہ بات میں جب کہہ رہی ہوں کہ جب ہمیں انسٹیٹوشن کی طرف سے کوئی وہ اداروں کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے بل میں اتنے ٹیکس سب کچھ انکلوڈ ہے ہم ریپیر اپنے پیسوں پر کر رہے ہیں تمام طرح معاملات اپنے پیسوں پر دیکھ رہے ہیں تو ہم کس چیز کا وہ پیلتے ہیں یہ جسٹوائے نہیں ہو سکتا تو سر پلیز آپ ان کو بلائیں اور تمام عراقین کو بلائیں تاکہ ہم اپنے مسئلوں کا ادرس کریں Thank you madam Thank you sir